جیسے ہی پتہ چلا تو اتنی دہاڑے مار کے برقہ پھیک دی اپنا اوپر کا نقاب پھیک دی اجتی رو رہی تھی سب موں کو دیکھ رہی ہے تو کون آیا اور جو سب سے زیادہ چیخے کپڑے پھارے چار پائی پہ گرے جنازے پہ لوٹے تو سمجھتے سب زیادہ یہی پیار کرتی تھا الٹا سماج ہو گیا یہ پتہ نہیں ہے کہ سب زیادہ تکلیف یہی دے رہی ہے مردگباز رونے سے زیادہ تکلیف اگر محبت ہوتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی اگر محبت ہوتی تو قرآن پڑھتی مگر موں پھاڑ پھاڑ کے ساری لوگ یہ کون آیا یہ کون آیا بولی یہ بھتیجی ہے بڑی محبت کرتی تھی بیچاری دیکھو نا کیسی پچھاڑے کھا رہی ہے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ اتر تکلیفیں پہنچا رہی ہیں اور ہاں اب یہ تو رہ گئے نا بھتیجے خالوں کے بھتیجے یہ کیا کر رہے ہیں باہر لال کرسی پڑی ہے یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے بیڑی ہیں کھنچ ریا بیڑی کا سواب پہنچائے گا کیوں گئتے تو نہ کوئی کلمہ ہے نہ سپارہ ہے نہ خالوں کے لیے بیڑی کھنچ ایک اور آگیا برابر میں باتیں کہایا کہ چلیں مولے اپ کے دھانوں میں گھانس بہت ہو گئی ہے بھئی ارے یار پتہ نہیں یہ حکومت کیا کر کے جھوڑے گی بھئی تمہارے آپ پتہان کے حالات کیا ارے قبر کے حالات سمجھ لو پہلے یہ ساری چیزیں باتیں ہو رہی ادھر وہ گلہ پھاڑے لے رہی ہے اور ادھر یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول لیا بیڑی ہے کھیچ رہا اتنے میں جنازہ تیار ہو گیا جیسے ہی جنازہ تیار ہوا لے کر کے چلے اسے دو چار خالی مولی دہار رہی ہے اور دو چار عورتوں کے اوپر پڑیے بس لے گا پانچ منٹ میں ٹھیک ہو جائے ادھر یہ خالوں کا بھتیجہ اس نے بھی ہاتھ جھاڑے اب چلتا چلا جا رہا ہے جنازہ کے پیچھے نمازے جنازہ پڑی نہیں ادھر کھڑا کیوں گیا تھا بھئی تو ادھر سے آیا تھا بریانی کا پتیلہ پکڑی رہا تھا دو پلیٹے بریانی کے اور برباد کری گئی کیوں گیا تھا نہ کلمہ پڑھا نہ درود پڑھا اس خالوں کا تم سے کیا فائدہ ایسے بنو جو کسی کے کام آجا کم سے کم نمازے جنازہ یاد نہیں کر سکتے ارے یار جس باپ نے تمہاری ناک پوچھی تمہارا تھوک ساف کیا اپنے دامن سے اور کپڑوں سے تمہارا مو پوچھا ہے آج تمہارا باپ انتقال ہویا تمہیں کتنی مرتبہ نہیں لائیا اور تم ایسے ہو کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں نلائے سکتے غیر آئے گا وہی نلائے گا دوسرا آئے گا ہمارے باپ کو وہی نلائے گا تم اولاد کیسے ہو کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ گئے مدرسے میں یا کسی عالم سے نہانے کا طریقہ نہیں پوچھ سکتے کھیتی کے بارے میں خوب پوچھو گے کہ یار کونسی دبا ڈالوں یا کیا کروں کیا کروں یہ انتظام نہیں کر سکتے ارے بیٹا ہوگا نا تو اپنے باپ کا ہاتھ سمال کر رکھے گا اپنے باپ کو دیکھے گا آنکھوں میں آنسو ہوں گا دعا کرے گا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر اسے اپنی باتیں یاد آئیں گی میرے باپ نے میرے لیے یہ کیا کیا تو وہ جو آنسو نکلیں گا اور دعا کرے گا اللہ اس وقت اللہ اس کی اتنی دعا قبول کرتا ہے اتنی دعا قبول کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کرتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا مگر بیٹا ادھر کھلا غیر لوگ نلا رہا ہے بس کفن دفن سارا انتظام کر دیا سب کچھ مگر بیٹا اس لائق نہیں ہوا کہ اپنے اببہ کو نلا دے کتنے لوگ جمعہ رات کو اس لائق نہیں ہے یا تو امام صاحب کو بلاتے ہوں گے مدرسے کے بچے بلاتے ہوں گے فاتحیں پڑھ دو تین مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ علم شریف تین مرتبہ قلو اللہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے گیا کیا ہوگا ہمارے اس قوم کا کیسے حالات ایک حدیث یاد آ رہی ہے پڑھ دوں تائم بتائیو حضرت اعزام کا وقت تو نہیں ہوا دیگی ایک حدیث سن لو اور اسے گانٹھ میں باندھ لینا گانٹھوں میرے نبی نے صحابہ کے سامنے فرمایا اے لوگوں بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں بہت سارے گناہگار بھی ہیں نیکیہ بھی بہت ساری ہے جیسے نماز پڑھنا یہ پروگرام کرنا کسی کی مدد کرنا کسی کو کھانا کھلا بہت تم جانتے ہو بہت ساری نیک اور گناہ بھی بہت سارے ہیں جیسے شراب پینا جوہ کھیلنا سٹا کھیلنا کسی کی بہن بیٹی کو تکنا سارے گناہ بھی جانتے ہو بہت سارے گناہ کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ بھی ہے مگر آقا نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ تو کری رہا ہے اس گناہ کا تو عذاب ہے یہ مگر اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں رکی ہوئی رہتی ہیں اگر اب وہ گناہ کرے جو میں بتاؤں گا گناہ کونسا ہے گناہ کرے اب نماز پڑے تو اس کی نماز قبول نہیں روزے بھی قبول نہیں زکاة بھی قبول نہیں حج بھی قبول نہیں قرآن کی تلاوت قبول نہیں جب فرض قبول نہیں تو نفل اور واجب کہاں سے قبول ہوگا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں صحابہ نے کہا آقا کونسا ایسا گناہ اتنا خطرنا کونسا ایسا جرم ہے اللہ جب اتنا کہا اگر کوئی شراب پی لے میں کہہ رہا ہوں کونسا شراب پی لے اللہ نہ کرے کونسا شراب پیئے اللہ ہمیں آپ کو سب سے سب کو اس سے محفوظ رکھے اگر کسی نے پی لی اور پینے کے بعد نشہ اتر گیا نشے سے باہر ہو گیا اب وہ پاک صاف ہو گیا شرائط نماز پائے جا رہے ہیں مسجد میں جا کر کے یا گھر میں اس نے نماز پڑی تو شرعن اس کی نماز ہو جائے گی کسی نے چوری کر لی اللہ نہ کرے کوئی چوری کرے ہم سب کو اس سے اللہ محفوظ فرمائے اگر کسی نے کر لی چوری کرنے کے بعد وہ پاک صاف ہے پاک صاف ہوا شرائط نماز پائے جا رہے ہیں مسجد میں جا کر کے یا گھر میں نماز اگر پڑی تو شرعن اس کی نماز ہو جائے گی مگر کونسا ایسا جرم ہے اب وہ نماز پڑے تو نماز نہیں ہوگی وہ روزہ رکھے تو روزہ نہیں چالیس پرسن لوگ ایسے ہیں اس لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں ہو سکتا اس موقع پر دل پگھل جائے اور ہم توبہ کر لیں میرے نبیل صاحب اے کرام کے درمیان بیان فرمایا او میرے جانساروں او چانے والوں کلمہ پڑھنے والوں ایسے جن کی نماز قبول لیں روز قبول لیں زکاة قبول لیں حج قبول لیں کوئی عبادت قابل قبول لیں ایسے تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کتنی طرح کے لوگ ایسے اللہ سلا صحقہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدل عاق ومنان ومکذب بقدر یہ حدیث تھی لبی فرماتے تین طرح کے لوگ ان میں سے پہلا کم سے کم کم سے کم بیس پچھس تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ لوگ ہے ان میں سے پہلا کونے جو نماز پڑھے نماز قبول لیں کوئی بھی عبادت کرے قبول لیں نماز قبول لیں نماز قبول لیں سلا سا تین طرح کے لوگ ان میں سے نماز نماز اللہ قبول لیں والدی آقا فرماتے وہ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستا آتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے جو ماں باپ کو تکلیف دے چاہے وہ مولانا ہو حافظ و قاری و نمازی و غیر نمازی ہو اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرماتے نبی فرماتے وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان کتنے لوگ ہے ایسے ہم گئے جلسوں میں جاتے ہیں بڑے لوگ ہاتھ چونتے تھا سید صاحبہ ہاتھ چونتے تھا کوئی اور پیر صاحبہ ہے بہت سارے ہاتھ چونتے مجمع میں کھڑے ہوگا نعرہ بھی لگ جاتا ساری چیزیں مگر امہ کی طرف کو نہیں دیکھتے اببہ کی طرف کو نہیں دیکھتے نبی نے اسی لئے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کی نمازیں بھی بیکار اس کے روزے بھی قبول نہیں اس کی زکاة بھی قبول نہیں اس کی حج بھی اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض اس کا خدا بھی اس سے ناراض تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں ہاں یا نہ بولو الحمدللہ بولو سبھی چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں اور اسی لئے ہم لوگ اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں اور بزرگوں میں جاتے ہیں خانقاؤں میں جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں جانا چاہیے مردوں کو مزار شریف پر جانا چاہیے مگر ایک بات سن لو مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا نہیں یہ بھی مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا نہیں ایسا مت کری ہو کہ سب کئی مزار پر اگر ٹیک ٹرالی جوڑ لیا تو دو چار جو بیکار آدمی ہے وہ تو پیٹ گئے اور باقی سب عورتیں بھری بھری عورت کا مزار پر جانا جائز نہیں اب اس کو یہ روکو مجھے جو بتانا وہ سنو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں مگر اتنے ایک بات بتا تمہاری سب کی ساری دعائیں قبول ہو گئی کتنا تم نے مانگا مسجد میں جا کے اللہ میرا یہ کام بنا دے اللہ مجھے یہ دے دے یا جہاں جہاں سب قبول ہو گئی اگر ہو گئی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا اگر بخاری شریف اٹھاؤ گے تو اس میں ہے جس نے جو دعا مانگی وہ دعا کا ریزلٹ جزا یا سزا ہاتھ و ہاتھ اگر نہیں ملی تو اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا قبول تو وہ بھی ہے مگر اس کا بینیفیٹ کم ملے گا بینیفیٹ بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے مگر کون اتنی بارگاہ ساری بارگاہ دعا قبول ہوتی ہے ایک بارگاہ کی نشاندہی میں کرتا ہوں ایک بارگاہ کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ جہاں اگر تمہارے لئے دعا ہو گئی تو سو کے سو پرسنٹ تمہاری دعا قبول رد نہیں ہو سکتی اور یہ بھی سنو میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دنگا کہ تمہاری پیشانیوں پر مسکرات تمہارے چہروں پر مسکرات آ جائے وہ کون سی بارگاہ ہے جہاں پر دعا قبول مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں مگر جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں اس میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے اب آپ کہو گے کون سی ہے سنو وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی تھی تو سنو یاد کرلو وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ ہے تمہاری ماں تمہارے باپ ماں باپ کی بارگاہ کون سی بارگاہ بھولو وہ تمہارے ماں باپ اگر ماں باپ تمہارے لئے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی اس لیے یہ میں نہیں کہتا یہ آقا جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مال لیا جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا وہی نبی کہتے آقا فرماتے ہیں ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے یہ چانس جانے مت دیو ایک مسئلہ بتاؤں تلوار کی دھار پہ چل گئے مجھ جیسے ہزاروں مولانا بڑے بڑے پیر ہزاروں ایک لائن میں کھڑے ہوں اور تمہارے ماباپ ادھر کھڑے ہوں اگر یہ مولانا سب کے سب پیر بڑے بڑے کامیاب شخص سب کے سب تمہارے حق میں دعا کریں اور تمہارے ماباپ ناراض ہوں تو ایک کی بھی تمہارے حق میں دعا قابل قبول نہیں اور اگر ماباپ راضی ہوں تو جو بھی دعا کر دے گا تمہارے لئے کامیاب بن جائے جائے تین درہاں کے لوگ ایک ماباپ کا نافرمان دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا تیسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا